ایک پاکستانی کمانڈو اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کے ساتھ ساتھ کومنٹ کر کے ہمیں بتائیے کہ آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگی تو آئیے کہانی کی طرف چلتے ہیں روک اہیڈ کوارٹر تباہ کرنے کے بعد ہم ابھی ساحل کے اس مقام سے جہاں لانچ ہماری منتظر تھی بمشکل ایک آدھ فرلانگ دور ہی تھے کہ اچانک فضا تھر رہا اٹھی ہالٹ 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 ہمارے چاروں طرف سے گون سنائی تھی ہم چاروں طرف سے گھیرے میں آ چکے تھے سوائے ہتھیار پھینکنے کے اور کوئی چارہ نہیں تھا کیونکہ کوئی بھی غیر معمولی حرکت ہم دونوں کی جان لے لیتی میری تقلید میں عثمان نے بھی سٹین گن پھینک دی اور ہاتھ اٹھا کر کھڑا ہو گیا دورچوں کی تیز روشنی نے ہماری آنکھیں چندیا دی اور جب ہم کچھ دیکھنے کے قابل ہوئے تو چاروں اطراف مختلف نویت کی گنے چھپائے بھارتی فوجی دستے دکھائی دئیے ان کی آنکھوں سے خون ٹپک رہا تھا اور وہ کسی خاص حکم کے تحت ہی ابھی تک خاموش تھے ورنہ ہماری تکہ بوٹی کرنے کے موڈ میں نظر آ رہے تھے ہم نے بھی انہیں کوئی معمولی دکھ تو نہیں پہنچایا تھا ایک جھاڑی کی اوٹ سے ان کا کمانڈر نکل کر سامنے آیا اور دیکھتے ہی ہم پر حیرتوں کا سمندر ٹوٹ پڑا جی ہاں وہ لمحہ ہی ایسا تھا ہمارے سامنے وردی میں ملبوس کیپٹن شرما کھڑا تھا کیپٹن شرما جو ہمارے خیال کے مطابق مشرقی پاکستان میں ہی جہنم رسید ہو چکا تھا قبروں سے مردے جی اٹھنے کا محاورہ تو سن رکھا تھا لیکن شمشان گھاٹ سے بھی راک اور ہڈیوں میں جان پڑ جاتی ہے یہی تھی وہ واحد سوچ جو اس لمحے مجھ پر غالب تھی ایک زہریلی مسکراہت اس کے ہونٹوں پر فسل رہی تھی میں نے باقاعدہ اپنا ہاتھ بھی مسافے میں آگے بڑھا دیا اچانک اس طرح زندہ ہو کر اپنی دانست میں کیپٹن شرما نے مجھے بڑا زبردست نفسیاتی جھٹکہ لگایا تھا اور یہ تھی بھی کسی حد تک حقیقت ابھی تک میں دریائے حیرت ہی میں غوتہ زند تھا مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ آخر وہ ہمارے جوانوں کے ہاتھوں سے کس طرح بچ کر نکل آیا جبکہ میں نے خود دو تیز رفتار کشتیاں اس کے تاقب میں بھیجی تھی اور ان کے پاس کوئی ایسا اسلحہ بھی نہیں تھا کہ کیپٹن شرما اور اس کے ساتھ ہی مقابلہ کر کے فرار ہو سکیں دریا کے دونوں اطراف ہماری افواج مورچہ زند تھی اس طرح فرار کے راستے بھی مسدود تھے صرف ایک دریائی راستہ ہی محفوظ رہ جاتا تھا لیکن اس پر ہمارے برقرفتار جوان اس کے تاقب میں تھے اس کے باوجود میں اس پر اپنے کسی بھی عمل سے اپنی کسی بھی کمزوری کا اظہار نہیں کرنا چاہتا تھا اگر مرنا ہی ہے تو کیوں نہ باوقار موت قبول کی جائے گڑ گڑانے یا التجائیں کرنے سے دشمن اپنا فیصلہ تبدیل کرنے سے تو رہا پھر اس بات کو بھی ہمیشہ مدنظر رکھئے کہ یہ مرد مومن کی شان نہیں کہ وہ دشمن سے رحم کی بھیق مانگے میرے سر نے لا شعور کی اوٹ سے انگڑائی لی میرے یہ عمل شاید کسی حد تک غیر اختیاری بھی تھا کیپٹن شرما نے بھی کسی ہچکچاہٹ کا مظاہرہ کیے بغیر اپنا دائیں ہاتھ آگے بڑھا دیا ہم دونوں کی گرفت میں یوں تو ایک سی سختی چھپی تھی لیکن اس عمر کا احساس مجھے بہرحال تھا کہ یہاں معاملہ غالب اور مغلوب کا ہے تمہارے متعلق ہمیں وہ کچھ معلوم ہے جو تم شاید خود بھی اپنے تینے ہی جانتے تمہارے جنم سے لے کر یہاں تک پہنچنے کی ایک ایک لمحے کی کہانی سب کچھ ہماری نظر میں ہے مسٹر علی میں اگر چاہتا تو بنگلہ دیش میں ہی تمہیں کتے کی موت مار ڈالتا لیکن ہمارے بھی تمہاری طرح کچھ حصول ہیں میری بہرحال یہ کوشش رہی ہے کہ میں کلکتہ میں تمہارے تعلقات جان سکوں اور اس میں تم کامیاب رہے میں نے اس لمحے سے بھرپور فائدہ اٹھایا ہاں تم یہ کہہ سکتے ہو کہ ہم نے تمہیں سیالدہ کے بعد مس کر دیا لیکن اب بہرحال تم ہماری گرفت میں ہو اس نے اپنا ہاتھ موچوں پر بھیرا یہ صرف اتفاق ہے مسٹر شرمہ میں پھنکارا ہاں بلکل ایسے ہی ایک حسین اتفاق سے ہم پہلے بھی دو چار ہو چکے ہیں جب تمہاری مخبری پر تمہارے جالے میرے تاقب میں دریہ کھنگال رہے تھے میں ایک درخت کی شاخوں میں بیٹھا یہ تماشا دیکھ رہا تھا اور وہ بیچارے فریڈم فائٹرز مارے گئے لیکن اس سے کیا فرق پڑتا ہے آزادی یوں ہی تو ملنے سے رہی اس مرتبہ اس نے ہلکا سا پہکہ بھی لگایا مسٹر شرمہ میں پندرہ منٹ سے زیادہ تمہاری قید میں نہیں رہو گا میں نے بھرپور اعتماد سے ہوا میں تیر چلایا اور اپنی بات کا ردعمل مجھے شرمہ کے چہرے پر ایک لمحے کو بدلتے رنگ کی شکل میں دکھائی دیا ہاں ہاں تم اب تو ایسی ہی باتیں کرو گے ایک باکھ لائے ہوئے انسان سے اسی کی توقع ہے وہ فوراں سنبھل گیا مسٹر شرمہ تمہیں فوجی نہیں کوئی فلمی اداکار ہونا چاہیے تھا فکریں خوب کہہ لیتے ہو اس مرتبہ قہقہ لگانے کی باری میری تھی اسمان ہم دونوں کی صورتیں ٹکر ٹکر دیکھ رہا تھا لائفٹیننٹ علی تمہیں پندرہ منٹ سے پہلے ہم جہنم واصل کر دیں گے اتنی محلت کو غنیمت جانو اس کی وجہ بھی صرف یہ ہے کہ یہ ہماری دوسری ملاقات ہیں اور دشمن ہوتے ہوئے بھی ہم بہرحال انسان ہیں ہماری ہائی کمان کے حکام تمہارے متعلق بہت سخت ہیں اتنی محلت دینے پر ممکن ہے میرا کوٹ معاشل ہو جائے کیونکہ تم نے ابھی ابھی ہماری غفلت سے فائدہ اٹھا کر ہم پر بڑا کاریوار کیا ہے اتنا کہہ کر وہ ایک طرف ہٹ گیا میں نے اپنے گنتے اچھکائے اور ان سپاہیوں کے آگے آگے چل دیا جنہوں نے میرے پیچھے سٹین گنتان رکھی تھی ابھی تک شرمہ نے اسمان کی طرف دیکھنا بھی گوارہ نہیں کیا تھا میں نے آنکھوں ہی آنکھوں میں اسے اپنے ساتھ چلنے کا اشارہ کیا اسمان کے قدم بھی میرے ساتھ اٹھے کیپٹن شرمہ اور اس کے سپاہیوں نے اس پر کوئی رد عمل ظاہر نہ کیا شاید وہ یہی چاہتے تھے انہوں نے ہمیں ایک کھلی وین نماز جیپ میں بٹھایا ایک سیٹ پر ہم دونوں بیٹھے تھے اور ہمارے سامنے سیٹ پر ڈرائیور کے ساتھ ایک حوالدار بیٹھا تھا اور ہمارے اور ان کے درمیان شیشے کی دیوار حائل تھی مسٹر علی تمہیں بھاگنے کی مکمل اجازت ہے کیپٹن شرمہ نے میرا تمسخر اڑایا میں چکہ ہو رہا اور وہ واپس مڑ گیا اس کو یہ بات کہنے اور میرا تمسخر اڑانے کا پورا حق حاصل تھا کیونکہ ہمارے آگے ایک چیپ اور پیچھے ایک ٹرک آ رہا تھا جس پر مسلح اور چاک و چوبن جوان کسی بھی ناگہانی آفت کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار بیٹھے تھے میرے دل سے ایک ہی دعا نکل رہی تھی خدایہ یہ لوگ واپسی کے لیے وہی راستہ اختیار کریں جس پر ہمارا ساتھی ہمارا منتظر ہے دراصل ہمیں چند لمحوں کی محلت درکار تھی صرف چند لمحات کے لیے اگر فرصت میسر آ جاتی تو ہم وہ کچھ کر گزرتے جس کا تصور بھی کیپٹن شرما نے کبھی نہ کیا ہو میرا خمیر بڑی نرم مٹی سے اٹھا تھا مجھے مارنا ہی نہیں جیداروں کی طرح مرنا بھی آتا تھا میرے لا شعور میں خوف کا شائبہ تک نہیں تھا ایسے انہونے حالات میرے لیے کوئی انجانی چیز بھی نہیں تھے میں اکیلا ہوتا تو یوں گائے کی طرح شرما مجھے بانت کرنا لے جاتا بس ایک عثمان کے ساتھ نے مجھے کچھ زیادہ ہی مسلحت پسند بنا دیا تھا میں ہر قدم اٹھانے سے پہلے اب یہ بھی ضرور سوچ لیتا تھا کہ کہیں دو بیلوں کی لڑائی میں عثمان نپس جائے یہی وجہ تھی کہ شرما کو میں نے اتنی دیر تک خوش ہونے کا موقع دیا تھا لیکن ویگن نوما پیک اپ میں سوار ہوتے ہی عثمان نے بڑی عجیب نظروں سے میری طرف نیکھا تھا شاید اس نے میری اندرونی کیفیت کو بھام لیا تھا اس کی آنکھیں مجھ سے کہہ رہی تھی میری خاطر اپنی روایات کو نظر انداز نہ کر دینا مجھے تو آج یا کل بہرحال اپنا منصب بانا ہی ہوگا بھائی میری برواہ نہ کرنا اس نے انگریزی میں ایک سرگوشی اس وقت میری طرف لڑکا دی جب ہماری گاڑی کسی پتھر سے نیچے اترتے ہوئے ذرا سی کام بھی تھی میں نے اس کے کندے پر ہاتھ رکھ کر اسے تھبکی دی اس تھبکی کا خاموش مفہوم جان کر اس نے اتمنان کا سانس لیا یہ ایک طرح سے کیپٹن شرما کا احسان تھا کہ اس نے ہماری آنکھیں اور ہاتھ نہیں باندھے تھے اس کی وجہ اس کی حد سے زیادہ بڑی ہوئی خود اعتمادی تو تھی لیکن ایک طرح سے اس عمر کو انجام دینے میں اس کی انا بھی آڑے آئی تھی اس کی جگہ کوئی اور آفیسر بھی اگر نفسیاتی پسے منظر سے گزرتا تو اس کا عمل مختلف ہرگز نہ ہوتا ہماری دعائیں مستجاب ہوئیں شاید اس لیے کہ ہم نیکی کی راہ کے مسافر تھے بقا کی لڑائی لڑنے والے یا پھر قدرت کو ہماری حالت پر رہما گیا تھا انہوں نے وہی راستہ اختیار کیا جو واپسی کے لیے ہم جن چکے تھے ہمیں اصولاً اب سے خاصی دیر پہلے اپنے ساتھیوں تک پہنچ جانا چاہیے تھا اب تک نہ پہنچنے کا مطلب ہمارے ساتھی بخوبی جانتے تھے اور انہوں نے حالات کی سنگینی کا اندازہ کرتے ہی اپنا کام شروع کر دیا تھا جیسے جیسے ہم اس مقام سے قریب ہوتے جا رہے تھے جہاں ہمارا ساتھی ہماری واپسی کا منتظر تھا میری خون کی حددت میں اضافہ ہو رہا تھا پھر اچانک میری شریانوں میں انگاریں تڑپنے لگے عثمان بھی یقیناً کچھ ایسی ہی کیفیت سے گزرا ہوگا اور جیسی ہی جیپ نے ایک جھاڑیوں کے جھنڈ کے گرد نیم دائرے میں کھوم کر آگے نکلنا چاہا اس پر جہنم کا دہانہ کھل گیا ہلکی مشین گن کی فائرنگ سے میں نے فوراً اندازہ لگا لیا تھا کہ ہمارا لانچ والا جہاں باز بھی اپنے ساتھی کی مدد گوا گیا ہے اور یہ بڑی بات تھی ہمارے حوصلے دوچند ہو گئے وین کے ڈرائیور نے خاصی مشاقی کا مظاہرہ کیا تھا اس کے بریک اچانک اس طرح لگے جیسے اس نے پیڈلوں کی بجائے ہینڈ بریک کا ایمرجنسی استعمال کیا ہو اور یہ دھچکہ ہمارے لیے نعمت ثابت ہوا سامنے بیٹھے دونوں سپاہی جھٹکے سے ہلے اور آگے کی سمت جھکے میرا جھٹکہ کھانے کا بھی ایک مخصوص انداز تھا اور عثمان کو تو جیسے الہام ہو گیا تھا کہ میں اب کچھ نہ کچھ ضرور کروں گا وہ فوراں گاڑی کے فرش پر لیٹ گیا میں اپنے دونوں ہاتھ پھیلائے ان کی طرف جھکا بلکل ایسے جیسے ان کا مو نوچ لینے کا ارادہ ہو حالانکہ میرا قطن ایسا ارادہ نہیں تھا میرے دونوں ہاتھ جس شدت سے کھلے تھے اس سے زیادہ شدت سے بند ہوئے لیکن یوں ہی نہیں بند ہونے سے پہلے دونوں گردنیں میری ہتھیلیوں اور انگلیوں کے شکنجے میں کسی جا چکی تھی دونوں کے سر میں نے پوری قوت سے ٹکرا دیئے ان کے سروں پر موٹے کپڑے کی ٹوپیاں تھی جن کی حیثیت کاغذ کی دیوار سے زیادہ نہیں تھی ان کے سر آپس میں ٹکرانے سے ایسی آواز پیدا ہوئی جیسے دو موز اور میڈھوں کے آپس میں ٹکرانے سے ہوتی ہے پہلے ہی ٹکراؤں نے ان کے کسبل نکال دیئے اور ان کی گردنیں توریوں کی طرح لٹک گئی لیکن حفظ ماہ تقدم کے طور پر میں نے دوبارہ ان کے بھیجے آپس میں بجا کر رہی سہی قصر بھی پوری کر دی اس عمل کو انجام دینے میں بمشکل چند سیکنڈ لگے تھے ابھی تک پچھلا ٹرک ناگہانی آفت سے سنبھلنے کے لیے اندھے بھینسے کی طرح دائیں بائیں ہلکورے لے رہا تھا ان غنیمت لمحوں سے فائدہ نہ اٹھانا کفران نعمت کے مترادف تھا مجھ سے پہلے عثمان ایک سپاہی کی سٹین گن پر قبضہ کر چکا تھا دوسرے کی گن اٹھانے کی سعادت میرے نصیب میں آئی ڈگمگاتی وین میں سے ہم ایک ساتھ چھاڑیوں کی چھنڈ میں کود گئے جس مقام پر ہم دونوں گرے اور گر کر سنبھلے تھے وہاں سے بمشکل چند فٹ کے فاصلے پر ہمارے ساتھی نے ان پر جہنم کا دھانا کھول رکھا تھا اس طرف اس طرف اس نے اپنی پیٹ کی طرف اشارہ کیا اس کے لہجے میں چھپے سکون اور اعتماد سے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ اکیلا نہیں اپنی ذات میں ایک بریگیڈ تھا یہ ہمارا لانچ والا دوست تھا جسے دوسرے ساتھی نے ہنگامی مدد کے لیے بلا لیا تھا ابھی تک وہ لوگ صرف چیپ پر فائرنگ کر رہے تھے پچھلے دونوں ویکلز کو انہوں نے حفظ ماں تقدم کے طور پر چھیڑا بھی نہیں تھا کیونکہ ان کے خیال میں ہم انہی دو گاڑیوں میں سے کسی ایک میں ہو سکتے تھے ہمارے دوسرے ساتھی نے ہمیں باہر چھلانگ لگاتے دیکھ کر سٹین گن پھینکی اور ان کے یکے بعد دیگرے وہ فین اور ٹرک پر دستی بم پھینکنے لگا کیپٹن شرما شاید خود اعتمادی کا شکار ہو گیا تھا اس کے وہم و گمان میں بھی یہ بات نہیں آسکتی تھی کہ ان کی اپنی سرزمین پر ہمارے جانباز اتنی دلیری کا مظاہرہ کریں گے ہماری رہائی کے لیے کسی حملے کے امکان کو اس نے رد تو نہیں کیا ہوگا لیکن اس طرح اچانک اور اتنی تیزی کے ساتھ ہمارے دوستوں کی حرکت میں آ جانے کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا اس کی بڑی ہوئی خود اعتمادی نے بلاخر اسے مروا دیا عثمان اور میں نے بجائے اپنے محسن کی ہدایات پر عمل کرنے کے چند سیکنڈ میں سٹین گنے خالی کر دیں تین چار منٹ کوئی اتنا زیادہ وقفہ نہیں ہوتا کہ باکھلائی ہوئی فوج رات کے اندھیرے میں دشمن کی پوزیشن کا اندازہ لگا کر سنبھل سکے گاڑیوں کے جلتے ڈھانچوں سے کچھ سائے چیختے چلاتے باہر ضرور گرے تھے لیکن انہوں نے مقابلہ کرنے کے بجائے جان بچانے میں آفیت جانی تھی اور وہ لڑکنیاں کھاتے ہم سے دور سے دور تر ہٹتے چلے گئے تھے ہم نے انہیں شکار کرنے میں کوئی کوتا ہی نہیں کی تھی مارنا اور زندہ رکھنا انسان کے بس میں نہیں ہوتا جس کا بہترین ثبوت ہم خود تھے وہ لوگ جو ہمیں مارنے آئے تھے اب ہمارے ہاتھوں بے ضرر کیڑوں کی طرح مر رہے تھے موت کو اتنا قریب دیکھ کر ایک تو انسان فطرتاً دلیر ہو جاتا ہے اور جب موت کے مو سے وہ بار بار بچ نکلے تو یہ دلیری دوچند ہو جاتی ہے اس روز میں اس قول کا جیتا جاگتا ثبوت تھا کہ مارنے والے سے بچانے والا واقعی زیادہ قوت رکھتا ہے ابھی تک تو ہمارا محفوظ رہنا ہی موجزہ تھا لیکن اس سے زیادہ محلت کی توقع رکھنا پاگلپن ہوتا ہے ہم نے مرنے والوں اور مرتے ہوئے بھارتی سورماوں کو ان کے حال پر چھوڑا اور اپنی کمین گاہ کا رخ کیا مقامی دوستوں میں سے ایک ہماری رہنمائی کر رہا تھا اور ہم تینوں اس کے پیچھے پیچھے بھاگ رہے تھے لانچ کے نزدیک پہنچ کر میں نے یہی سمجھا کہ اب اس میں بیٹھ کر ہم یہ آبی جہنم عبور کریں گے لیکن ابھی بمشکل میں نے پہلا قدم ہی پانی کی طرف بڑھایا تھا جب اسی دوست کی آواز اقب سے سنائی دی نہیں جناب ہمیں افسوس ہے کہ مہمانوں کو تکلیف دے رہے ہیں اب یہ سمندر ہمارے لیے محفوظ نہیں رہا مجھے فوراً اس کی بات سمجھ میں آگئی اس نے واقعی ٹھیک ہی تو کہا تھا بھلا اتنی دیر میں یہ کیسے ممکن تھا کہ دشمنوں نے ہمارے فرار کی تمام راہیں مسدود نہ کر دی ہوں ان میں سے ایک لانچ میں داخل ہوا اور بمشکل دیر دو منٹ بعد اس کی واپسی دو خوراک کے ایمرجنسی تھیلوں اور ایک ایمونیشن کے تھیلے کے ساتھ ہوئی دونوں تھیلے ہمیں تھما کر وہ لانچ میں دوبارہ داخل ہو گیا پھر میں نے انجن سٹارٹ ہونے کی آواز سنی اور اس کے ساتھ ہی سماد سے اس سے ملتی جلتی ایک اور آواز ٹکرائی میرے کانوں نے دونوں آوازیں ذہن میں منتقل کی اور دوسرے ہی لمحے میں سنناٹے میں آ گیا ذہن کا فیصلہ کچھ ایسا ہی خوفناک تھا جی ہاں وہ کوئی عام سمندری لانچ نہیں تھی بہریہ کی گن بوٹ تھی ان گن بوٹ میں سے ایک جو ہمیں گھیرے میں لینے کے لیے اس ساحلی علاقے کی طرف آ رہی تھی لانچ کا رخ ہمارے ساتھ ہی نے کھلے پانیوں کی طرف کر دیا تھا جیسے ہی انجن نے طاقت پکڑی میں نے اسے چھلانگ لگا کر پانی میں گرتے دیکھا چند منٹ کے بعد وہ ہمارے قریب موجود تھا لانچ مو اٹھاتے سیدھی بھاگی جا رہی تھی قریب پہنچتے ہی وہ بھی ہمارے ساتھ ساحلی جھاڑیوں میں دوبک کر بیٹھ گیا ان کے منصوبے کی مجھے فوراں سمجھا گئی اور میں دل ہی دل میں ان پر اش اش کر اٹھا ابھی لانچ بمشکل سو ڈیڑھ سو گز دور پہنچی تھی جب ہم نے اس کی مخالف سمت سے سمندر کے پانیوں میں ایک اور گن بوٹ کو اُبھرتے دیکھا روشنی میں نہائی ہوئی گن بوٹ کے اگلے حصے میں نیوی کے جوان پوزیشن سنبھالے کھڑے تھے اور اس کے پہلوں سے مشین گن کی قہر برسانے والی نالیاں جھانگتی دکھائی دے رہی تھی گن بوٹ کے سائرن چیخے یہ وارننگ تھی جو وہ لانچ والوں کو رکھنے کے لیے دے رہے تھے لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ لانچ والوں کے کان پر جو تک نہیں ریں گی تو وہ تیزی سے اس کی سمت بڑھے میں اور عثمان اندھیرے میں نظریں جمائے اس نظارے میں محف تھے جبکہ ہمارے مقامی دوست بار بار اپنی گھڑیوں پر وقت دیکھ رہے تھے گن بوٹ اب لانچ کے انتہائی قریب پہنچ چکی تھی اتنی نزدیک کہ ہم نے نیوی کے چست چالاک جوانوں کو چھلانگے لگا کر اس پر کودتے دیکھا وہ لانچ پر پہنچ چکے تھے جبکہ گن بوٹ اس کے پہلو سے لگی اس کے سامنے سے نیم دائرے میں چکر کاٹ کر اسے روکنے کی فکر کر رہی تھی ابھی وہ لانچ کے سامنے ہی پہنچی تھی اور ہم لانچ کے ساتھ اس کے ٹکراؤ کے منتظر تھے کہ ایک قیامت گزری وہ دھماکہ اتنا ہی زوردار تھا جیسے کسی بحری جہاز کی بڑی توپ سے فائر کیا گیا ہو دھماکہ لانچ میں لگے اس ٹائم بمپ کا کرشمہ تھا جس پر چند منٹ کا ٹائم لگا کر ہمارا دوست یہاں بیٹھا تھا لانچ کے ساتھ ہی گن بوٹ کے بھی پرخچے اڑے تھے ہم نے نیوی کے جوانوں کو فضا میں گیند کی طرح اچھلتے اور سمندر میں گرتے دیکھا اب ہم وہی نظارہ سمندر میں دیکھ رہے تھے جو چند منٹ پہلے خوشکی پر دیکھ چکے تھے خوشی سے بے قابو ہو کر باری باری ایک دوسرے سے لپٹ گئے ناؤ کم آن سر ہمارے ساتھی نے ہمیں حقائق کی دنیا میں واپس لاتے ہوئے کہا وہ آگے آگے تھا اور ہم اس کی تقلید میں اس کے پیچھے جھاڑیاں درخت ریت کیچڑ پانی سرکنڈے بے آب ہو گیا پتھریلا پہاڑی سلسلہ ہمیں کسی چیز کی پرواہ نہیں تھی ہم تو بس اپنی جان بچانے کے لیے دیوانہ وار چلے جا رہے تھے بقا کا جذبہ تمام تکالیف پر ہاوی تھا قریبا پون گھنٹا چلنے کے بعد ہمارے اقب میں سیاہی مائل اندھیار آسمان کے سینے سے دھاڑے مارتے دو ہیلیکاپٹر برامد ہوئے جن کے پہلوں سے سرچ لائٹس کی تیز روشنیاں بھی ہماری سمت لپک رہی تھی یہ گنشپ ہیلیکاپٹر تھے جو ہمیں کھوجنے چلے آئے تھے اس سے پہلے بھی کچھ جہازوں کو ہم نے سمندر کے کھلے پانیوں پر مغز ماری کرتے دیکھا تھا دشمن نے آبدوز کے ذریعے ہمارے فرار کے امکانات کو بھی نظرانداز نہیں کیا تھا یہ جہاز خصوصی طور پر آبدوزوں کا پتہ لگانے کے لیے ہوتے ہیں ہم اس وقت ایک جزیرہ نمہ پر موجود تھے جہاں آسمان سے باتیں کرتی جنگلی گھاس تھی اور بڑے بڑے نوکیلے پتوں والے درخت جن میں سے دن کے وقت بھی روشنی بمشکل چھن کر اندر آتی تھی ہمارے ارد گرد ہیلیکاپٹر اپنی بے سود روشنیاں پھینک رہے تھے ہم گھاس کے جھنڈ میں ایک دوسرے سے لگے دوبک کر بیٹھے اسی کا ایک حصہ دکھائی دے رہے تھے دو تین چکر کاٹ کر اور اپنا اچھا خاصا پیٹرول پھونکنے کے بعد ہیلیکاپٹر واپس اسی طرف چلے گئے جس طرف سے آئے تھے ہمارا سفر پھر شروع ہو گیا میری طرح عثمان کی معلومات بھی اس علاقے کے متعلق نہ ہونے کے برابر تھیں صرف ہمارے مقامی ساتھی ہی تھے جن کے اشارے پر ہم آنکھیں بند کیے عمل کیا جا رہے تھے سپیدہ سہر نمودار ہونے تک ہمارا یہ انتھا سفر جاری رہا ہم نے شاید پندرہ بیس میل کا فاصلہ تیہ کر لیا تھا اور اب تک راستے میں بمشکل دو دفعہ ہی کسی آبادی کے قریب سے گزرے تھے یہ آبادیاں جھونپڑوں کی شکل میں تھیں شاید ماہی گیروں کی بستیاں تھیں پاپ ہٹنے تک ہم ایک محفوظ ٹھکانے پر پہنچ چکے تھے یہ ایک خوش قطع زمین تھا جس تک پہنچنے کے لیے ہمیں کمر کمر تک پانی سے گزر کر یہاں آنا پڑا تھا راستے میں بھی کئی جگہ گھٹنوں گھٹنوں پانی سے گزر کر یہاں تک پہنچے تھے لیکن اس مرتبہ معاملہ ذرا مختلف تھا پانی میں قدم رکھتے ہی مجھے یوں محسوس ہوا جیسے میں کانٹوں کی سیج پر چل رہا ہوں یقیناً باقی دوستوں کا بھی یہی حال تھا یہ کانٹے پاؤں سے اب اوپر کی طرف چلنے لگے تھے اور اپنے ساتھ وہ ایسی ٹیسیں بھی لیے ہوئے تھے جو میری ٹانگوں سے اٹھ رہی تھی یہ تکلیف اب کمر تک آ پہنچی تھی لیکن خوش قسمتی سے پانی کے اندر ہی تھی پانی سے باہر والا جسمانی حصہ اس آفت سے محفوظ رہا میرے ساتھیوں نے کئی مرتبہ بیچانی سے اپنے ہاتھ جسموں پر مارے لیکن اس چکر میں جب ایک تھیلہ گرتے گرتے بچا تو وہ بھی استقامت سے میری تقلید کرنے لگے خوراک والا تھیلہ میں نے اٹھا رکھا تھا جبکہ ایمونیشن والا ایک مقامی دوست نے عثمان اور دوسرے دوست نے سٹین گنے سروں پر رکھی ہوئی تھی یہ عذاب ہم نے تقریباً گھنٹہ بھر چھیلا اور خدا خدا کر کے اس جان لیوہ مہم کا آخر خاتمہ ہوا تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی کہانی امید کرتے ہیں آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہوگی جانے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولئے اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کیجئے تاکہ آپ کو ہماری تمام کہانیاں بلا تاخیر ملتے رہیں اور کومنٹ کر کے ہمیں بتائیے کہ آپ کو یہ کہانی کیسی لگی ہم اس سلسلے کی مزید قسطیں لے کر جلدی حاضر ہوں گے اپنا بہت خیال رکھے گا اللہ حافظ